ہم وہ لوگ ہیں جو آج مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں ہمارے لئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جان غزوہ اہد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک نے شہید ہوئے وہ کسی نے سوچا نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیٹے قربان ہوئے دین سلام پہ یہ جن قوانین کی آج دھجیاں وڑائی جا رہی ہیں یہ قوانین اس دنیا پہ لاغو کرنے کے لئے وہ بدر کا میدان سجا تھا اللہ کے نبی بدر کے میدان میں گئے تھے صحابہ اکرام کو بدر کے میدان میں لے جا کے پیارے پیغمبر دعا کر رہے تھے اے اللہ اگر یہ مٹ گئے دنیا میں تیرا کوئی نام لیوان نہیں ہوگا وہ اللہ کے نبی نے بدر میں جا کے سلام بچایا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا میں اور آپ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی بدر میں جا کے تکلیفیں کٹیں صحابہ اکرام اپنی جانیں پیش کریں اور ان کا بنایا ہوا قانون جس کو دنیا میں انہیں نافذ کیا آج دنیا میں ہم فائلوں کی نظر کر کے دھجیاں وڑائیں غضبہ اعود ہوا کسی کو یاد ہے اس غضبہ اعود میں آج بھی وہ اعود کا پہاڑ وہاں پہ موجود ہے اور آج بھی وہ اعود کا پہاڑ گواہ ہے کہ میرے نبی پہ ایک کیمہ ٹوٹی تھی اعود کے میدان میں اعود کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ ایک مکہ کا شہزادہ وہاں پہ شہید ہوا تھا اور صحابہ اکرام نے آکے کہا تھا اللہ کے نبی مصب کے سامان میں چادر ہی نہیں ہے کہ مصب کو کفن دیا جا سکے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا وہ مکہ کا وہ غضبہ اعود کا وہ اعود کے میدان کا اعود پہاڑ آج بھی گواہ ہے آج بھی گواہ ہے کہ ستر صحابہ اکرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ اعود کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ ستر صحابہ اکرام کے لیے وہ قبر کھودنے کے لیے بھی صحابہ اکرام میسر نہیں تھے اور وہ اعود کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور وہ اعود کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر پہ وہ خود توڑ دی گئی تھی اور اللہ کے نبی زخمی ہو گئے تھے اور وہ اہد کا پہاڑ آج بھی گوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے وہ خون مبارک نکل رہا تھا خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لالا کے دھو رہے تھے اور وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا وہ اہد کا پہاڑ آج بھی گوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم پہ لگا ہوا زخم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چٹائی جلائی ہے اور چٹائی جلا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا اس کی اوپر رکھا ہے تو پیارے پیغمبر کا خون بند ہوئے جسی کو یاد نہیں آیا کہ غزوہ عود میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے وہ قانون پاس کرنے والے یا قانون لے کے آنے والوں کو یہ ہوش نہیں آیا کہ سہابہ اکرام ستر سے سہابہ اکرام نے غزوہ عود میں اپنی جانے دیئے کسی کو یہ یاد نہیں آیا غزوہ عود کے بعد ایک دن عاشر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی ستر سے سہابہ اکرام شہید ہوئے تھے اللہ کے نبی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اللہ کے نبی آپ کے سر پہ وہ خود توڑ دی گئی اللہ کے نبی آپ زخمی ہو گئے تھے اللہ کے نبی آپ پہ اس سے زیادہ بہی کو سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہو آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو یاد نہیں آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا عاشر ہاں سی مسلم کی حدیث ہے فرمایا عاشر ہاں میری زندگی میں اہد سے زیادہ بھی سخت دن وہ تھا میں طائف کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دے رہا تھا میں لوگوں کی آخرت سمارنے کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا اور لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے دینِ اسلام کے قوانین کے لیے گئے میرے نبی غزوہ اہد میں گئے ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے اس دینِ اسلام کے قوانین کے لیے ہوئے میرے نبی نے اگر طائف کی گلیوں میں پتر کھائے ہیں میرے رب کی قسم ہے وہ دینِ اسلام کے قوانین کے لیے کھائے ہیں میرے نبی اگر غزوہ خیبر میں گئے ہیں اگر غزوہ خندق کو سجایا گیا اگر غزوہ طبو کا مشکل مرحلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وندگی میں آیا میرے رب کی قسم ہے اس دینِ سلام کے قوانین کے لئے گئے دینِ سلام کے بول بالے کے لئے گئے وہ ہمارے نبی غزوات میں جائے ہمارے صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹوائیں ہمارے نبی اپنے جندان مبارک شہید کروائیں اور اللہ کے نبی کے وہی بنائے ہوئے قانون آج ہماری مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں جہاں باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس باہر لا الہ الا اللہ ہے اور اندر یہ قانون پاس ہو جس کو ٹرانس جینڈر کا نام دیا گیا اور باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے اندر قانون پاس کیا گیا اور اس ملک پاکستان میں مغربی کلچر کو رواج دینے کی کوشش کی گئی